پانچ سال ہو گئے ہیں کہ دو سو ساٹھ لوگوں کو کراچی شہر میں جلا دیا گیا چوبیس گھنٹے تک فیکٹری میں بل دیا کہ آگ لگی رہی تمام دروازوں پر تالے تھے اندر کیمیکل پھیکے گئے کوئی باہر نہ نکل سکا سسکیوں میں آہوں میں ان کو سپردے خاک کر دیا گیا کسی کو انصاف نہ مل سکا یہ ہیں پاکستان کے وہ جمہوری روئیے جن کا ہم دن رات صبح شام دنکہ بجاتے رہتے ہیں اگر کسی محذب معاشرے میں یہ ہوا ہوتا تو تمام کا تمام سسٹم پرائم منسٹر سمیت استیفہ دے چکا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہوا میڈیا چیختا رہا چلاتا رہا لیکن اس وقت اس شہر میں کسی کو آواز اٹھانے کی اجازت تھی اور آواز اٹھانے پر یہ انجام کر دیا جاتا تھا صبح سے رات تک اگر کسی کے سائرنس کی آواز آتی تھی تو وہ ایدی کے ایمویلنسز کی آتی تھی لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگ رہے تھے ان نمائندوں سے جنہیں انہوں نے چنا لیکن ایسا ہمیں بتایا جاتا رہا ہے اس کے دو یا تین پہلو ہو سکتے ہیں فیکٹری میں آگ لگی یہ آگ کی سٹوری میں نے خود کور کی اور اسی طرح آج منڈے ہے فرائیڈے کو پونے نو بجے کے قریب ہم نے یہ خبر بریک کی نیوز ون پہ ایکسکلوسیو لی کہ ہم مات سے دیکھی جن کا نام بار بار بلدیا فیکٹری اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور اس طرح کی کاروائیوں میں آ رہا ہے چائنہ کٹنگ دہشت گردی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاگٹ کلنگ میں وہ پوری طرح ملوث رہے ایسا سننے میں آ رہا ہے ذرائع سے اور اس حوالے سے پہلے بہت لے دے ہوتا رہا لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا ان کو گرفتار کر کے اب کراچی لانے کی پوری تیاری کی جاری ہے ایک جی آئی ٹی بنائی جائے گی اور جی آئی ٹی میں تمام تفصیلات پر ان سے بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے پی ایس پی میں کچھ لوگ جا رہے ہیں کہیں پی ایس پی سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں اور کہیں متحدہ قومی مومنٹ ٹتر بٹر ہو رہی ہے یعنی کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب ہماد صدیقی آنے کے بعد کوئی کلین چٹ دی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو بقول کچھ پولٹیکل پارٹیز کے جس میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان پی ایس پی اور کراچی کے اور دیگر لوگ خاص طور پر تحریک انصاف کے عالی عددار یہ چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ ایک لانڈری مشین بنا دی گئی ہے پچاس سے ساٹھ ٹارگٹ کلنگ کرنے والوں کو بھی دھو کر اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور جو پی ایس پی بجاتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماد صدیقی کو اگر سکیپ گوٹ بنایا جا رہا ہے یا بھولا کو بینککوک سے لانے کے بعد اس نے جب میجسٹریٹ کے سامنے یہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور اس نے کہا کہ اس میں ہماد صدیقی انوارڈ تھے اور یہ بیس کروڑ روپے بھتے کی خاطر آگ لگائی گئی نام تو انیس قائم خانی کا بھی آ رہا تھا لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہوگا کیا یہ لوگ پکڑے جائیں گے ہماد صدیقی کے آنے کے بعد کیا ہونے لگا ہے ہماد صدیقی کے دبائی میں حج کے بعد اب جو حج کا گزرا ہے مبارک مہینہ اس سال کا اس میں اہم انکشافات نیوز ون نے یہ کیے تین لوگوں کی ملکاتیں ہوئی مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی ہماد صدیقی سے حال ہی میں ملے اسے پاکستان آنے کی دعوت دی اسے یہ بھی اشورٹیز دیں کہ آ جاؤ کچھ نہیں ہوگا ہم سنبھا